بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم eبدresa.com کے ایک اور ٹیٹوریر کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں میرا نام ہے اسم جاوید اور اس ٹیٹوریر میں ہم لوگ سٹارٹ کریں گے اپنا تیکسٹ ایفیکٹ 5 جو کہ اس وقت آپ لوگ اپنی سکین پر دیکھ رہے ہیں اس کا جو فائنل ریزلٹ ہے وہ ہمارے تیکسٹ ایفیکٹ 4 کے ساتھ بھی تھوڑا سا ملتا ہے لیکن اس میں اور اس میں بہت زیادہ چینجز ہیں کیونکہ آپ لوگ اس میں بھی ایکسپریمنٹ کے ساتھ بہت سے اچھے ریزلٹس حاصل کر سکتے ہیں اس میں بھی ہم لوگوں نے ٹیکسٹ کو وارپ کیا تھا اور اس میں بھی ہم لوگوں نے ٹیکسٹ کو وارپ کیا ہے لیکن اس ٹیکسٹ وارپنگ میں اور اس ٹیکسٹ وارپنگ میں تھوڑا سا چینج ہے اگر میں یہاں پہ آپ لوگوں کو دکھاؤں تو یہ ہمارا جو ٹیکس تھا وہ ہم لوگ نے یہاں پہ وارپ کیا تھا اور اس کے ساتھ ہم لوگ نے اس میں ٹیکسچرز اور لائٹنگ ایڈ کی تھی یہاں پہ ہم لوگ اس میں اس سم کہنا پہ 3D لک تھوڑی سی اس میں 3D لک ہے اور اس کے علاوہ آپ لوگ جب اس کو اچیف کر لیں گے تو اس کے بعد اس کو بنانے کے بعد آپ لوگ اس سے اور بھی بہت سی چیزیں بنا سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ نارملی جو ہمارا ٹیکسٹ ایفیکٹ جو پروجیکٹ فائل ہے وہ ہمارا پاس یہاں پہ موجود ہے اور اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ نے یہاں پہ اسی ٹیکسٹ میں ایفیکٹ دیا ہے ہم لوگ نے یہاں پہ اس میں ایفیکٹ دیا ہے and we have some other text as well so آپ لوگ جب اس کو اچیف کر لیں گے اس کا جو فائنل لک ہے وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا اگر آپ لوگ اس کو ایک دفعہ اچیف کر لیں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے یہاں پہ میں نے اس ٹیکسٹ کو وارپ کیا ہے اور یہاں پہ بھی میں نے اس کو وارپ کیا ہے لیکن اس سے آپ لوگ اس طرح کی لکس بنا سکتے ہیں if i show you in actual pixels تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ یہی سیم ایفیکٹ ہے اور یہی سیم سیٹنگ ہے لیکن اس کی جو وارپنگ ہے اس میں میں نے آپ کو مختلف طریقوں سے یہاں پہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ لوگ کس طرح وارپ کر کے مختلف جو اس کی ریزلٹس ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں so میں اس کو مینیمائز کروں گا اور ہم لوگ ہمارے پاس ہی جو فائنل project ہے اس کو میں close کروں گا and i'm gonna say no اور ہم لوگ یہاں پہ اس کے لئے ایک new file لیں گے which is gonna be 1280 by 720 pixels اگر آپ لوگ اس کا اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں so you can change this resolution to 300 pixels per inch and i'm gonna press ok make sure کہ آپ لوگ نے جو color ہے اس کو reset کیا ہے dnx کی اس ٹیٹوری میں ہم لوگ ایک اور change کریں گے کہ ہم لوگ اس میں ہمارے پاس ہی جو colors ہیں ان کا code میں آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گا تاکہ ہم لوگ کیونکہ میں نے اپنے ایکسا ٹیٹوری میں کہا ہے کہ آپ لوگ اپنی مرضی سے جو colors ہیں وہ لے سکتے ہیں تو ہم لوگ اس میں اس ٹیٹوری میں directly مختلف colors لیں گے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بھی بتا چال سکے کہ میں کس طرح سے experiments کرتا ہوں اور میں colors لیتا ہوں کیونکہ بہت سے students نے مجھے email کی ہیں کہ میں کس طرح colors کو choose کرتا ہوں کیونکہ جب میں experiment کر رہا ہوتا ہوں تو میں اس کو ایک چیز کو دو سے تین colors میں بناتا ہوں اور جس میں مجھے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے میرے مطابق تو میں اس کو اس طرح share کرتا ہوں لیکن اگر میں آپ لوگوں کو یہاں پہ colors آگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ لوگوں کو colors بھی ساتھ ساتھ بتا دوں گا اگر آپ لوگ اس کو follow کرنا چاہتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ سب سے پہلے ہمارے پاس یہ جو بھی color ہم لوگوں کو پسند ہے ہم اس کے مطابق یہاں پہ اس کو fill کروں گا میں میں یہاں پہ اسی same color کا light color لوں گا اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ brush tool ہے اس کا جو hardness ہے اس کو میں zero کروں گا اور اس کا جو size اس کو میں تھوڑا سا بڑا کروں گا like about this اور یہاں پہ میں اس corner پہ left top corner پہ میں click کروں گا تو آپ لوگوں کو یہاں پہ lighting نظر آئے گی سو میں نے یہاں پہ اس طرح اس کے ساتھ lighting دی ہے میں نے اس کے اوپر gradient کا استعمال نہیں کیا اگر آپ لوگ اس lighting کو اور زیادہ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ یہاں پہ اس size اس کا جو size اس کو اور بڑا کریں گے اب آپ اس کو اس طرح بھی کچھ lighting دے سکتے ہیں سو یہ جو یہ جو effect ہے یہ بالکل gradient کی طرح ہے لیکن اس میں یہ فرق ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ اگر bottom میں دیکھیں گے تو bottom میں آپ لوگوں کو یہی سیم کلور پہ والا نہیں ملے گا so i choose this technique for this یہاں پہ آپ لوگ جو دیکھ رہے ہیں lighting اس کے بعد ہم لوگوں نے یہاں پہ جو font استعمال کی ہے وہ font ہے solidium کیونکہ اس text effect کا میں نے یہ experiment کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو کسی ایسی font کے اوپر try کرے ہیں جو کہ fat fonts ہیں جو کہ بلکل پتلی سی fonts نہیں ہیں تو اس کے اوپر اس کا جو result ہے وہ زیادہ اچھا نظر آئے گا so میں یہاں پہ کوئی بھی color choose کروں گا like 1A 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 it's nice ok اور میں یہاں پہ ہمارا جو text ہے وہ میں لکھوں گا ebrisa and i'm gonna click اور میں اس کو control کی مدد سے ہماری یہ جو دونوں layer سے ان کو select کروں گا اور ہمارے پاس move tool کو select کرنے پہ ہمارے پاس یہ جو alignment کی option آتے ہیں اس سے میں اس کو align کروں گا that's great اب ہم لوگ اسی طرح اسی text کو ایک اور چھوٹے size میں بھی لکھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو میں اس کو اس tutorial کی end میں سمجھا سکوں کہ ہم لوگوں نے کس طرح اس کو کیا ہے like so ہم اس کے جو font size اس کو چھوٹا کریں گے like this this ok میں اس کو 72 اس کا size کیا ہے میں نے یہاں پہ اور اس کی جو font ہے that's solidium اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ font download کریں تو آپ لوگ یہاں پہ ویڈیو کو pause کر کے آپ لوگ یہاں پہ اس کا جو نام ہے اس کو read کر کے آپ لوگ font download کر سکتے ہیں اس کی project file میں ویسے بھی جو font ہے وہ available ہے ok ہمیں یہاں پہ اپنا actual pixel ہے وہاں پہ آؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو یہ جو result ہے وہ اور clear نظر آئے so ہمیں یہاں پہ دو قسم کے text چاہیئے سب سے پہلے جو ہمیں text چاہیئے وہ چاہیئے shade کے لیے جو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد جو چاہیئے وہ ہمیں color کے لیے چاہیئے یا پھر آپ لوگ جو بھی style اوپر دینا جاتے ہیں اس کے لیے چاہیئے so first of all ہم لوگ یہاں پہ shade ہے اس کو بنائیں گے میں یہاں پہ color fill کیا ہے fill کو ختم کرنے اور opacity کو کم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم لوگ اس کے اوپر layer styles apply کریں تو آپ لوگ اس کے اوپر صرف layers style دیکھیں گے اس کا جو original color ہے اور اس کا جو fill ہے وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آئے گا so ہم لوگ یہاں پہ اس کی layer کو double click کریں گے اور یہاں پہ ہم لوگ اس کے layer styles ہیں ان کو open کریں گے I hope you can see these layer styles clearly یہاں پہ سب سے پہلے ہم لوگ نے اس کا option choose کرنا ہے that's gonna be drop shadow اور اس کا blending mood ہے that's multiply اور اس کا جو color ہے اس کو میں تھوڑا سا change کروں گا and I'm gonna set it about like this 1 a 1 a automatically یہ دوبار ہمارے بس وہ same color ہے press ok اس کی جو opacity ہے اس کو میں pull کروں گا اب آپ لوگ دیکھیں گے کہ آپ لوگ کو text کا drop shadow ہے وہ originally آپ drop shadow نظر آرہ ہے اس کے بعد ہم لوگ اس کا distance ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ کریں گے اس کا جو angle ہے وہ perfect ہے 120 use global light آپ لوگ چیک رکھ سکتے ہیں بعد ہم لوگ دوسرے text کے لئے global light کو ٹھوڑا سا change کریں گے so میں یہاں پہ اس کو ٹھوڑا سا زیادہ کروں گا 10 is perfect اور اس کے جو spread ہے اس کو 0 9 دوں گا کیونکہ میں اس کو زیادہ کروں گا تو یہ اور زیادہ hard ہوتا جائے گا یہاں پہ میں آپ لوگوں results ملیں گے اس text effect کے so آپ لوگ یہاں پہ اس کو use کر سکتے ہیں for your projects اگر آپ لوگوں کو یہ اچھا لگتا ہے but in experiments I find this so I share this with you guys اس کو میں دوبارہ 120 کیا ہے ام پرس OK اور اس layer کو میں یہاں پہ delete کروں گا ہم لوگ دوبارہ drop shadow میں جائیں گے ہم لوگ نے اس کا distance 10 کیا ہے spread اس کو 0 اور اس کا size ہے اس کو double کر لیتے ہیں like about 10 اور اگر آپ لوگ نے اس کی quality ہے اس میں anti allies کو check کیا ہے آپ کو یہاں پہ janget edges نظر آئیں گے zoom میں وہ نظر نہیں آئیں گے آرائی اس کے بعد ہم لوگ اس کے اوپر choose کریں outer glow outer glow کا ہم لوگ استعمال کریں اس کا ہم لوگ نے استعمال اس لئے کرنا ہے کیونکہ اس کی جو overall lighting ہے اس کی جو lights آپ لوگوں shade میں نظر آئیں گی وہ text کے جو borders ہیں اس mix up ہونی جاہیے اس کا جو outer glow ہے اس کو ہم لوگ mix کریں shade کے لئے یہاں پہ میں اس کا color ہے اس کو dark لوں گا 1E 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 randomly choose color i am going to press ok اور اس کا blending mood ہے اس کو choose کریں to multiply اس کی جو opacity ہے اس کو کریں گے total 100% noise اس میں لوگوں نہیں کیونکہ اگر لوگ کریں گے تو اس میں آپ لوگ کو دانے دانے نظر آئیں گے اس کے بعد جو elements ہیں اس میں soft ہے اس کے جو spread ہے اس کو ہم اس ترہا دینے دیں گے اس کا زیادہ کیا ہے اس کا جو contour ہے اس میں ہم لوگ choose کریں half rounded کیونکہ وہ اس کو اور زیادہ glow دے گا اور اس جو glowing light ہے اس کو round so اگر ہم لوگ اس کو half round جو contour ہے اس کو ہم لوگ choose کریں ہیں تو ہم لگ پاس font ہے وہ راؤنڈ ہے اور ہم لوگ نے اس کو round کیا ہے اس کا shade ہے یا اس کا glowing ہے اس کو بھی round کیا ہے اگر آپ لوگ anti-alias کو check کریں گے تو جو jagged edges ہیں وہ آپ لوگ کو نظر نہیں آئیں گے جو کہ ہم لوگ previous tutorials میں پڑھ چکے ہیں مجھے ایک question بھی نظر آیا ہے facebook کے ایک user ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو اگر آپ لوگ تین جگہ پہ اویلیبل ہوں گے facebook youtube and it jennet dot com تو اگر آپ لوگ ان کو preview کرنا چاہتے ہیں ان کو دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ لوگ ان سے کچھ چیز سیکھنا چاہتے ہیں یہ tutors ہیں اگر آپ لوگ 100 photoshop basic tutors دیکھنا چاہتے ہیں جو basic ہیں like tools and layers and palettes and stuff like this تو آپ لوگ join کریں گے it jennet dot com کو وہاں پہ آپ لوگ registered ہوں گے registered members can view all of these 100 tutorials okay so اب یہاں پہ ہم لوگ نے outer glow کا استعمال کیا ہے outer glow کا استعمال کرنے کے بعد ہم لوگ نے جو contour ہے اس کو بھی change کیا ہے اور اب ہم لوگ اس میں color overlay کا استعمال کریں گے اور اس کا جو color ہے اس کو میں نے set کیا ہے to 101010 I'm going to press okay اور اس کا بھی جو blending mood اس کو میں change کر رہا to multiply and اس کی جو opacity ہے let's keep it as 100% and I'm going to press okay so یہ جو glowing ہے اور یہ جو drop shadow ہے اس میں آپ لوگوں کو یہ جو border نظر آ رہا ہے یہ border آپ لوگوں کا shade کے ساتھ بالکل mix up اگر میں color overlay میں اس کو normal کروں گا so we can see this border آپ لوگوں کو یہاں border نظر آئے گا like e m کا border happen لوگ نظر آئے گا اگر میں اس کو multiply کروں گا تو آپ لوگوں کو اس کا border ہے وہ دیم ہو جائے اور اس کے ساتھ mix up ہو جائے گا اس لئے آپ لوگوں کو exactly follow کرنا ہے I'm going to press okay اب مجھے یہاں پہ ایک اور same size میں text چاہیے میں یہاں سے control j کو press کروں گا تو میرے پاس ایک copy آئے گی یا پھر میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ layer ہے اس کو click اور drag کروں گا here in new layer icon کے اوپر اس کو میں drop کروں گا تو یہاں پہ ایک اور اسی layers کے اوپر right click کریں and you can say copy layer style اور ہمارے پاس یہ layer ہے اس میں ہم لوگ جا کے right click کریں and I'm going to choose paste layer style تو وہ automatically وہاں پہ تمام layer styles apply ہو جائیں گے ہمارے پاس دو layers ہیں اب ہم لوگ نے یہاں پہ دونوں کے اوپر جو shade والی layers ہیں وہ add کر لی ہیں اب میں یہاں پہ ہمارے پاس یہ final text آپ دیکھ کا effect ہے وہ start کریں گے ہم لوگ نے پہلے shadow دیا تھا وہ ہم لوگ نے اپنا پورا کیا ہے again we are going to layer styles اور یہاں پہ ہم لوگ سب سے yes so ہم لوگ نے inner shadow استعمال کیا ہے اگر آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکیں تو آپ لوگ کو اس text کے top پہ یہاں پہ black light نظر آئے گی جو کہ اس کا inner shade ہے اس میں ہم لوگ یہاں پہ سب سے پہلے اس جو سیٹنگ ہے اس blending mood ہم لوگ کس کو top کے اوپر نظر آئے گا so ہم لوگ نے یہاں پہ light سا color لیا ہے which is ffee 36 i'm gonna press ok اور اس کی opacity ہے اس کو میں کروں گا 100% اس کا angle ہے اس کو میں تھوڑا سا change کروں گا to 90 اب یہ totally top پہ ہے یہاں پہ top پہ آپ لوگوں کو سائز ہے اور اس کے angle ہے اس کے مطابق یہ زیادہ light ہے میں اس کو کروں گا about 2 اب آپ لوگوں کو اس کی ہلکی سی ایک shine light نظر آئے گی جو کہ ہمیں ٹیکسٹ کے top کے پر نظر آئے گی اس کا چوک ہے اگر میں اس کو زیادہ کروں گا تو یہ زیادہ ہارڈ ہوتا جائے گا so we don't want any choke so let's send it about 0% اس کا جو size ہے اس کو بھی تھوڑا سا کم کروں گا تاک اس کی جو width ہے وہ کم ہو جائے and I'm going size it to 1 that's good اب اس کو ہم لوگ use کریں for lighting اس کی جو quality choose کریں inner glow اب ہم لوگ نے اس کی جب lighting دے دی ہے اس lighting کو color کے ساتھ mix کرنے کے لئے blowing کا استعمال کریں تو light اور ہمارا fill color دونوں اپس میں mix ہو جائیں گے so ہم لوگ یہاں پہ inner glow کا استعمال کریں inner glow میں جو setting ہے ہم لوگ choose کریں normal blending mood میں اس کو تھوڑا سا زیادہ کروں گا تاکہ آپ لوگ کو clearly glowing effect ہے وہ نظر آئے یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے پر ہم یہاں پہ noise نہیں چاہیے اور glow کرنے کے لئے ہم لوگ اس میں کوئی dark سا color لیں گے like about this so i'm gonna pass ok اب یہاں پہ آپ لوگ light دیکھیں گے اور نیچے آپ dark color دیکھیں گے جہاں پہ بھی lighting دیکھتے ہیں وہاں پہ کسی lighting جہاں سے بھی چیز پہ پڑی ہیں ایک طرف آپ لوگ کو زیادہ light نظر آتی اور دوسری طرف فرمیشن اس کا dark part ہوتا ہے اس طرح رول کو فالو کرتے ہوئے top پہ light ہے تو bottom darkness ہوگی ہم لوگ نے darkness add کی ہے اس کے elements ہیں اس میں technique soft ہے کیونکہ hard light نہیں چاہیے اور اس کے لاوہ ہم لوگ یہاں پہ جو source ہے وہ edge ہے ہمیں edge پہ چاہیے ہم لوگ یہاں پہ center میں choose نہیں کریں گے یہاں پہ آپ light دیکھ سکتے ہیں جو کہ میں نے یہاں پہ add کی تھی inner shadow سے so we're going for edges اس کا size ہے اس کو تھوڑا سا زیادہ لوگ نے اس میں gradient overlay کا استعمال کرنا ہے تاکہ ہم لوگ اپنی مرضی سے color جو اس کو fail کر سکتے ہیں dvd1 میں ہم لوگ نے gradient کے بارے میں briefly پڑھا ہے کہ آپ لوگ gradient کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں diverse opacity style angle scale ان تمام options کے بارے میں ہم لوگ سکتے ہیں ان تمام settings کو ok اب ہم لوگ نے اپنی مرضی سے color کو fill کر نا ہے so i'm going for this اور میں اب ان دونوں normal text center میں میں ایک اور color لینا چاہتا ہوں and let's set it about like this اب یہ na dark ہے اور نہ زیادہ light ہے تو ہم لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں press ok اس کو زیادہ shine دینے کے لئے ہم لوگ یہ angles بنے ہوئے یہ notes بنے ہوئی ہیں یہ points ہیں ہم لوگ اس نظر آئے گا ہمارے final ہے اس میں آپ لوگ کو نظر آئے گا کہ ہارڈ light نظر آئے گی like this so میں نے یہاں پہ ہمارے پاس جو dark color ہے اس کو میں نے زیادہ نزدیک کیا اس کی note کو اس point میں third color میں جو center میں ہے اور ہم لوگ نے یہاں پہ ہارڈ سی light بنائی ہے میں یہاں پہ صرف آپ لوگوں کو share کرنا چاہتا ہوں اگر میں یہاں پہ اس angle change کروں گا اس gradient کا like about 87 so you can see this light here جو کہ ہم glass effect کے لئے ہم لوگ نے پہلے tutorials میں استعمال کیا گائز کہ آپ لوگ کی سرح اس کو استعمال کرتے ہیں once you done this ہم لوگ اس text کو click کریں اور drag کریں here so اب ہم لوگ اس کے اوپر experiments کر سکتے ہیں میں یہاں پہ دوبارہ اس کو choose کروں گا press ctrl j ہم لوگ اس کے copy سٹائل ہیں اس کو ہم لوگ کریں گے clear اور ہم لوگ یہ جو text ہے اس کو میں right click کروں گا ام gonna say copy layer style اور ہم لوگ یہاں paste کریں گے and this is what we have alright اب ہم لوگ یہاں پہ text لیں گے اور text کو select کریں گے select کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پہ جائیں گے ہمارے باس یہ text warp tool ہے اس میں سب سے ARC کو چوز کروں گا make sure کہ آپ لوگ نے اس کو کم کیا ہے like 7 is perfect i'm gonna press ok and اس کو میں click and drag کروں گا here and this is what we have here good اب ہم لوگ اس میں بہت سی چیزیں کر سکتے ہیں like اگر میں ان دونوں کو resize کروں اور میں آپ کو یہاں پہ دکھانا چاہوں گا here اور میں اس کو یہاں پہ resize کروں گا اب اس کے جو shades ہیں اور اس کے جو lighting ہے وہ سب factors ہیں اور اس لئے اس کے جو result ہے وہ آپ لوگوں کو کبھی بھی خراب نہیں ملے گا i'm gonna press out from a keyboard اور میں اس کے copy لوں گا i'm gonna set it about here اب ہم لوگ ہمارے پاس یہ جو top یہ جو ہمارے پاس top ہے اس کو میں choose کروں گا اور ہم لوگ اپنی جو transform tools ہیں اس میں اس کو تھوڑا سا آپ کروں گا i'm gonna press enter gradient automatically اپنی setting لے گا اور میں اس کو تھوڑا سا down کروں گا here so again you can do these things اس کے باد آپ لوگ اس top کو select کیجئے warp میں جائیں گے you have plenty of options you can do things you can do so many things actually اور میں اس کو تھوڑا سا یہاں پہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس میں اور اس میں کافی فرق ہے اس پہ ہم لوگ warp کرتے ہیں اس پہ ہم لوگ text کو full move کرتے ہیں اس کے corners ہیں center points ہیں اس کے بعد lighting extra add can here it's change so ہم لوگ نے یہاں پہ flag ہے اس کو بھی آپ لوگ choose کر سکتے if you make it like about normal like this تو آپ لوگوں کو بہت سے جو effects ہیں وہ ملیں گے یہاں پہ ہم لوگوں نے اسی طرح بہت سے experiment کی ہیں اگر میں اس کو choose کرتا ہوں اور میں اس کا warp effect آپ کو دکھاؤں گا تو ہم لوگوں نے ARC minus 18 کیا ہے تو اگر آپ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو آپ لوگ اس کو follow کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگوں نے اس کو بنایا ہے اس میں ہم لوگوں نے wave کا استعمال کیا ہے which is right here wave plus 30 ok this is wave اس ہم لوگ نے experiment کر کے بہت سی چیزیں بنائی ہیں یہاں پہ آپ لوگوں کو جو d ہے وہ سیدھا نظر آرہا ہے جبکہ یہاں پہ یہ تھوڑ سا band ہے so this is real life experience کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کس طرح ٹیکس بنا رہے ہیں اور بنانے کے بعد اس کو apply کر رہے ہیں یہ جو آپ رکھ ٹیکس رہے ہیں یہ یلو ہے اس کا background ہے that 's blue اگر آپ لوگ اس how we do things in photoshop text effect 5 or i hope you learn something from this tutorial you can join us on facebook facebook.emadrisa.com اس کے لابہ آپ لوگ ہمیں join کر سکتے ہیں on youtube youtube.com slash photoshop in urdu اور اس کے لابہ ہمارا جو e madrisa ka channel ہے جہاں پہ ہم لوگ اپنے tips اور tricks share کرتے ہیں that's youtube.com slash e madrisa اس کے لابہ آپ لوگ ہمیں ہمارے پاس یہ e madrisa free college mission ہے اس میں آپ لوگ ہمیں help کر سکتے ہیں we are trying our best to establish a college which will be free facebook.com slash emfcm which is e madrisa free college mission اور ہماری helping websites which is it general dot com جہاں پہ آپ لوگ ہوں گے getting started file added tools layers filters and there are so many things about photoshop cs3 basic so i hope you learned something from this tutorial i'll see you in next